ملاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی کے رہائی کا حکوم صدر پی ٹی آئی کو نیب یا کسی بھی اتھارٹی کے جانت سے گرفتار کرنے سے بھی روک دیا نظر بندی کے قانون کے تحت بھی حراست میں نہ لیا جائے دو رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد حراست غیر قانونی تھی تحریری حکمچاری نیب کو تفصیلی ریپورٹ جمع کرانے کے ہدایت سمات 21 ستمبر تک ملتوی پرویز الہی کے رہائی کے حکوم کے بعد پولیس کا دوبارہ گرفتاری پر اسرار میں بفسر کا بات ماننے سے انکار تنخواہ میں ان کے کیا بچتے ہیں وہ تو کانے کو ان کو نہیں مل رہے بیجلی قبیلے اتنے آ رہے پیٹرول ڈالے گا تو اس کو کانے کے لیے تو کچھ نہیں بچتے ہیں اگر پچاس ہزار تنخواہ بھی ہے وہ اس میں کچھ نہیں بچتے ہیں پیٹرول کے پرائیز بڑھا گئے انہوں نے بڑا ظلم کیا پہلے ستارہ پہ کچھ پہ سے پہلے بڑھایا ہیں آپ چودہ پندرہ پہ اب بڑھا دیا ہیں خدارہ ان کو غریب پہ رہم کرنا چاہیے فضیر آدم کا بیان ہے کوئی مہنگا ہی نہیں ہے ان کو پتہ لگے خرید کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے ہیں ان کی گاڑیاں پریز اب کچھ پریز ہمارے لیے کچھ نہیں ہے غریب بندہ تو تباہ ہے وہ پشتوں میں کہتے ہیں غریب تباہ دے حقیقت میں سارا تباہ ہو گیا لوگ روڈوں پر بیٹ گیا ہم موٹسیکل گاڑی کوئی نہیں چلے گا سب پیدل چلیں گے تباہی لتگی ہے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے خاص طور پر جو بائیک چلانے والے لوگ ہیں کوئی رکشہ چلانے والے لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہیں پیٹرول کا ریٹ تو ہماری پہنچ سے دور ہو گیا ہے بہت ہم تو یہ گاڑی بھی نہیں چلا سکتے ہیں پیٹرول کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ابھی میں خرچہ بھی افورڈ نہیں کر سا ہوں اکیلا بندہ میں کھمانے والا ہوں مہنگائی کے مارے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا پیٹرول اور ڈیزل کی بھی ٹریپل سینٹری قیمت میں چودہ روپے اکیانوے پیسے اضافہ ڈیزل بھی اٹھارہ روپے چوبالیس پیسے مہنگا کر دیا گیا پیٹرول تین سو پانچ روپے چھتیس پیسے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت تین سو گیارہ روپے چھتیس پیسے مکر قیمتیں بڑھنے پر عوام کا پارہائی مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا قلیل آندن میں کیسے گزارہ کریں لوگوں کی دہائی رولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی فی لیٹر پیٹرول پر لیوی کے مکمل شرائط پیٹرل پر ساٹھ ڈیزل پر پچاس روپے لیوی آئیت ہے ذراعہ وزارت خزانہ بجٹ میں لیوی بڑھانے کی منظوری دی گئی تھی پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شاکس پاکستان ریلوے نے قیرائیوں میں پانچ فیصد اضافہ کر دیا تمام میل ایکسپریس پیسنجر اور انٹر سٹی ٹرینوں کے قیرائیوں کو بڑھایا گیا عمل دارام ادکل سے ہوگا نوٹفکیشن جارے ڈالر بے لگام روپےہ حلکان امریکی کرنسے کے قدر میں اضافہ کا سلسلہ جھاری اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے مہنگا تین سو تیس روپے تک جا پنچا انٹر پیک میں ڈالر چار پیسے سستا تین سو پانچ روپے پچاس پیسے پر ٹری پی آئیے کا مالی بہران سنگین ہو گیا مختلف ائرپورٹس کی گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنیز کی ادائیگیاں نہ ہو سکیں قوم ائرلائن نے سعودی عرب کو ساڑھے چار کروڑ ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہے ترکیہ کے انستمبول گراؤنڈ ائرپورٹ کو تیس لاکھ ڈالر کی ادائیگیاں باجی بولادا مالی بہران کے باعث لیز پر حاصل کیے گئے تیاروں کی ادائیگیاں بھی نہ ہو سکیں زخیرہ اندوز اور سٹے باز سرگرم مارکیٹوں سے چینی غائب ہونا شروع اوپن مارکیٹ میں چینی کی قیمت ایک سو ستر روپے تک پہنچ گئی شہریوں کی جیبوں سے کروڑوں روپے بٹورے جانے لگے بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف کراچی کے تاجر سرپا احتجاج شہر قائد میں آج شٹر ڈاؤن ہرٹا تمام تجارتی مراکس مارکیٹیں دکانیں بند کراچی چیمبر آف کومرس بھی احتجاجاً بند تاجروں کا بجلی کے بلوں اور پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے مطالبات پورے نہ کرنے پر تاجروں کا روزگار بچاؤ تحریک چلانے کا اعلان گوجرا دولت پور میں بھی شٹر ڈاؤن ہرٹا تمام کاروباری مراکس بند دادو جاکہ بابا سوابی میں بھی شٹر ڈاؤن ہرٹا الیکشن کمیشن کا حلقہ بدیوں کا شیڈول محدود کرنے کا فیصلہ سیاس جماعتوں کے تحفظات کے بعد حلقہ بندیاں آری شیڈول کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سدارت اہم اجلاس حلقہ بندیوں کا شیڈول محدود کرنے اور نئے شیڈول پر مشاورت عام انتخابات کے لیے پولنگ ڈے کی تاریخ سے متعلق بھی ہوار نیب ترابیم کیس کی سمات پانچ ستمبر تک ملتوی اٹرنی جنرل سے حتمی دلائل طلاب درخواست گزار کے وکیل کو بھی تحریلی دلائل جمع کروانے کا حکم صدارتی معافی کی طرح نیب سے معافیاں دی جا رہی ہیں بد نیت لوگوں کے ہاتھ میں آثورٹی دی جاتی رہی کئی افراد کے پاس مناشیات اور دیگر ذرائع سے حاصل داگدار پیسہ موجود ہے جس کا تحفظ کر کے سسٹم میں بہت سے لوگوں کو بچایا جاتا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے منصفانہ معاشرہ قائم کرے اور مجرم آزاد نہ گھومیں معاشی مواقع چھیننے کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں ماضی میں نیب قانون کا عوام انوائندوں کے خلاف غلط استعمال ہوتا رہا میوچل لیگل سٹیٹس کے تحت حاصل شواہد کی حیثیت ختم کر دی گئی اب نیب کو خود وہاں سرویسز لینا ہوں گی جو مہنگی پڑھیں گی قانون میں تو اس ذریعے سے حاصل شواہد قابل قبول ہی نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس کیا نیب کا ملزم قانون بنائے گا اور بتائے گا کہ اس کے خلاف کا روائی کیسے ریگوریٹ ہو جسٹس اجازالحسن کا استفسار ملک میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کو اپنے اپنے طریقے سے چلنے دیں پارلیمانی جہموری نظام آئین پاکستان کا مرکزی جزف ہے پارلیمان اگر اپنے فائدے کے لیے قانون بنا بھی لے تو عدالت کیا کر سکتی ہے اس وقت تام انتخابات سر پر ہیں کہا جا رہا ہے ایک پارلیمنٹ نے اپنے اور اہل خانہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون سازی کی یوں محسوس ہو رہا ہے زور لگا کر نیب ترامیم میں غلطی ڈھونڈی جا رہی ہے میرے ذہن میں ایک ہی حل ہے نئی پارلیمنٹ آ کر ترامیم کو ختم کر دے ورنہ ایسے پورا نظام ہی ختم ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہ کے نیب ترامیم کے خلاف کیس کی سمات میرے مارکس نیب ترامیم سے کس کس ملزم کو فائدہ پہنچا ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش نیب ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں سابق صدر عاصف علی زرداری شاہد خاکان عباسی شامل خرشی دنور جمالی منظور قادر کاکا خاجہ انبر مجید کے نئے مقدمات واپس ہوئے جالی اکاؤنٹس کیس کے مرکز ملزم حسین لبائی کا کیس بھی نیب کے دائرہ کار سے نکل گیا عاصف زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس احتساب عدالت نے ترامیم کے بعد واپس کر دیا اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید کے خلاف اپنے اپکیس بھی احتساب عدالت سے واپس ہو گئے الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے مشاورت جیڈی اے وفت کی چیف الیکشن کمیشنر اور مہورانت سے ملاقات شفاف انتخابات پر زور حلقہ بندیوں اور دیگر معاملات پر تحفظات سے بھی آگاہ کیا صدر میں بلدیاتی انتخابات صاف اور شفاف نہیں تھے لوگوں کو جتوانے کے لیے مند پسند حلقے بنوائے گئے نہیں چاہتے لوکل گورنمنٹ کی طرح حلقہ بندیاں ہوں شفاف انتخابات نہ ہوئے تو نتائج صحیح نہیں نکلیں گے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملی چاہیے فیمیدہ مرزا کی میڈیا ٹاک شاہ محمود قریشی کی تھانہ کھرنا میں درج دو مقدمات میں عبوری زمانت خارے جن صداد دہشتگردی عدالت کے جج عبور حسنہ زلکر نین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے ادم پیروی کے باعث زمانت خارج کی وکیل کی جانب سے حاضری سے استثناء اور شاہ محمود قریشی کی طلبی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی تھانہ بارکوں میں درج مقدمے کا معاملہ ایمان مزاری تین روزہ جسمانی ریمان مکمل ہونے پر عدالت پیش جج عبور حسنان زلکر نین نے جوڈیشل ریمان پر اڈیالا جل بھیج دیا زمانت کی درخواست پر نوٹیسز جاری چار ستمبر تک فریقین سے جواب بھی طلب در احسط لجمے بہاون لگر بھوکا پتن کے مقام پر درمیان درجہ کا سلا پانی کے تیز بہاو سے متعدد حفاظتی بن ٹوگ گئے سینکڑوں ایکڑ پر فصلے زریعات سلابی پانی آبادیوں میں بھی داخل سلابی ریلے سڑکے بھی بہا لے گئے آریفالہ میں سلاب سے تباہی چالیس دیہات کا زمینی رابطہ تحال منکتہ متاثرین کھلے آسمان تعلیم داد کے منتظر احمد پر شرکیہ میں بند ٹوٹنے سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منکتہ پچیس معاذیات میں ہر طرف تباہی کے مناظر فصلوں کو نقصان کروڑا لیسن میں دریائی کٹاؤں بڑا رقبہ دریابورت مکین پریشان اور احمدی کام کے باعث پیشاور بی آٹی بس سرویس آج موطل بی آٹی کے آئی ٹی سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے بی آٹی کا تمام سسٹم آئی ٹی سے منسلک ہے ترجمان ٹرانس پیشاور موسیقی